اسلام علیکم ایرد کلاس آج آپ لوگوں نے جنرل سائنس کا چپٹر نمبر 4 پولیوٹنٹس اینڈ دیر افیکٹس آن انوائرمنٹ کے دو لوگ کوششن کرنے ہیں 4.9 4.10 4.9 ہے سجیسٹ ویسٹ فور پروپر منیجمنٹ آف سولیڈ ویسٹ سولیڈ ویسٹ کو منیج کرنے کے طریقے بتانے ہیں آپ لوگوں نے 4.9 کا انصر یہاں سے ہے سولیڈ ویسٹ شوڈ بی مینجڈ پروپرلی لینڈ فیل انسینیریشن اور ریسائکلنگ آر دا کومن میتھڈ آف سولیڈ ویسٹ مینجمنٹ سی یہ تین ہو جائے ہیں یہ عام میتھڈ ہیں سولیڈ ویسٹ کو منیج کرنے کے اسے کنٹرول کرنے کے سب سے پہلے ہیں لینڈ فیل ان دس میتھڈ سولیڈ ویسٹ آر بریڈ ان پروپرلی ڈیزائن لینڈ فیل جس میں جو سولیڈ ویسٹ ہوتی ہے نا سولیڈ ویسٹ یعنی کہ جو ہمارے ضائع شدہ مٹیریل ہوگا اور سولیڈ میں ہوتا ہے ضائع شدہ مٹیریل وہ زمین میں دبا دیا جاتا ہے بہت دور لے جا کر اس کے لئے زمین کو ڈیزائن کے جاتا ہے یعنی کہ زمین کھو دی جاتی ہے شہری علاقوں سے دور لے جاتا ہے زمین کو کھوڑا جاتا ہے وہاں پر سولیڈ ویسٹ کو دفنا دیا جاتا ہے بریڈ کر دینا دفنا دینا اس طرح سے وہاں پر اس طرح سے ہائی جینیک یعنی صفائی کی کنڈیشن کو برقرار رکھا جاتا ہے اور یہ ایک ان ایکسپینسیو میتھڈ ہے اس میں زیادہ کوئی پیسے خرچنی ہوتے بس ہم نے زمین کھوڑنی ہوتی ہے اس کے اندر پروپر طریقے سے سولیڈ ویسٹ کو بریڈ کر دینا ہوتا ہے اسے کہتے ہیں ہم لینڈ بھی انسینیریشن 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 ان اس میتھڈ اس میتھڈ میں ویسٹ آر برنڈ ایڈ ایکسٹریم لی ہائی ٹمپریچر اس میں کیا کرتے ہیں کہ جو ویسٹ مٹیریل ہوتا ہے اس کو جلایا جاتا ہے وہ تیز ٹمپریچر کے اوپر ٹھیک ہے بہت تیز درجہ حرارت پر جلا دیا جاتا ہے اور اس طرح سے جو ہے نا جلانے کے عمل سے ہم اسے اندھن کے طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں ویسٹ مٹیریل کو جیسے کہ بجلی پیدا کرنے کے لیے ہم اسے جلائیں گے اسے سٹیم لیں گے پھوڑا کرکٹ وغیرہ بہت زیادہ اسے تیز ٹمپریچر پر جلا کر اسے سٹیم لے کر اسے بجلی پیدا کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اسے بر انسینیریشن کے ہے وہ میتھڈ اس میں سولیڈ بیسٹ کو بہت تیز درجہ حرارت پر جلایا جاتا ہے تیسرہ ہے ریسائیکلنگ ریسائیکلنگ اندیس میتھڈ پلاسٹک آئیٹم لائک پلاسٹک بوٹلز اینڈ پولیتھین بیگز یہ جو آم بیگز ہوتے ہیں انہوں پولیتھین بیگز کہتے ہیں پلاسٹک کی بوٹلز بغیرہ گلاس پیسیز ایلومینیم اینڈ سٹیل کینز کوپر وائرز آر کلیکٹیو آر کلیکٹیڈ سپریٹلی ان سب چیزوں کو جو ہے یہ پلاسٹک کے جو آئیٹمز ہوتے ہیں ان سب چیزوں کو الائدہ سے جمع کر لیا جات جاتا ہے کلین میلٹی ڈن مولڈیڈ انٹو نیو پروڈکٹس اندیس بے دی آر یوزٹ اگین ان اگین ٹو ریڈیوز ڈا پولیوشن اور یہ جو پلاسٹک سکارا الادہ کٹھے جاتے ہیں انہیں دوبارہ سے انہیں صاف کر کے پگھلایا جاتا ہے پھر انہیں نئی شکل دی جاتی ہے جس سے نئے پروڈکٹس نئی چیزیں بنا لی جاتی ہیں اور اس طرح سے انہوں کا دوبارہ سے دوبارہ استعمال کر کے ہم پولیوشن کو کم کر دیتے ہیں اور ہماری ریسورس بھی اس طرح کم لگتے ہیں دوسرا فور پوائنٹ ٹین ہے پرشن ریسائکلنگ اس کوٹ پریکٹس ٹو کنزرب نیچرل سورسز ایکسپلین ایکسپلین کرنا یہ ہے ریسائکلنگ فور پوائنٹ ٹین کا انسر یہ ریسائکلنگ والا پوائنٹ ہے ان دس میتھرڈ اس میتھرڈ میں پلاسٹک آئٹم جو ہوتے ہیں پلاسٹک بوٹلز اور پولیتین بیگ گلاس الومینیوم اور سٹیل کینز کو پروائیڈز ان سب کو کٹھا کر لیا جاتا ہے آر گلیکٹڈ سپریٹلی الادہ سے کٹھا کر لیا جاتا ہے کلینڈ میلٹڈ ساف کیا جاتا ہے اور پھگلایا جاتا ہے سوال آپ لوگوں نے کرنے ہیں 4.9 اور 4.10 شکریہ